بلوچستان زیر بحث رہا پچھلے ایک دو ماہ کے پچھلے تقریباً پندرہ دن کے دوران جس میں تقریباً تیرہ چودہ اپرل کو انہوں نے کہا کہ جب وزیراعظم عمران خان نے ریکویسٹ کی پی ٹی آئی کے مطابق کہ وہ ریکویسٹ کا اتنا امپیکٹ پڑا کہ پہلے تقریباً پچاس کے قریب چھپن کے قریب ممالک تھے اس کے بعد چھتر ممالک کر دیے گئے اور اس میں پاکستان کا نام بھی آ گیا جس میں پاکستان نے تقریباً وان پوائنٹ ایٹ بلین ڈ کی سود دینا ہے انٹرس دینا ہے وہ تھا اور ٹوٹل وان پوائنٹ ایٹ بلین ڈالرز بنتا تھا جو پاکستان نے ادا کرنا تھا جین ٹوٹی جین ٹوٹی ممالک کا اس سال کے لیے تو اس کو دسمبر تک کے لیے ڈیفر کر دیا یعنی اس کو روک دیا گیا ہے اور آج پاکستان نے اس حوالے سے بازابطہ طور پر درخواست کی ہے انہوں نے اگر آپ نے درخواست کی نہیں تھی تو پاکستان پہلے وزیر خارجہ بھی یہ کہتے رہے کہ ہماری بڑی کامیابی ہے اس کے اوپر ب احسان افضل صاحب مسلمی قنون کے رہنماء اور فیصل حیات جوانا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے لائف سٹاک کے سی ایم کے اڈوائزر ہیں پنجاب سے بہت شکریہ آپ دونوں کا مدانا صاحب سب سے پہلے تو یہ لوگڈان نرم کرنے جاری ہے وفاقی حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ ایسو پیس کے اوپر عمل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم تقریبا بازابطہ طور پر کل اعلان ہوگا کہ یہ کرنا کیا ہے ہو سکتا ہے کہ ایسو پیس کے اوپر عمل ہو جائے ابھی نظر آرہا ہے آپ کو ایسو پیس کے اوپر عمل ہوتا ہوئے دیکھیں پہلی بات تو یہ سمجھتا ہوں اب کوئی لوگڈاؤن نام کی چیز شاید ہی پنجاب میں ہو یا نظر آرہی ہو مجھے تو نہیں نظر آرہی اور یہ باتیں کرتے ہوئے تو بڑی خوبصورت طریقے سے کہتے ہیں ان کی اب جو ان کی پریس کانفرنسز ہیں جب آپ وہ سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں بڑی کنٹرول میں ہیں ایسو پیس ہوں گے ساری چیزیں مینج ہوں گی مونٹرنگ ہوگی لیکن حقائق یہ ہے کہ آج پنجاب میں آپ یہ بڑے مالز چند مالز کو چھو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو ساری دکانیں کھولی ہیں کسی نے آدھا شٹر کھولا ہوا ہے کسی نے کم شٹر کھولا ہوا ہے بزنس روٹین میں چل رہا ہے رش ہے بزاروں کے اندر لوگ ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہیں اور یہ چھوڑیں جو ان کا احساس پروگرام ہے سب سے زیادہ رش تو اس نے نادرہ کے آفس کے باہر یا جو ان کے اور دفاتر ہیں وہاں کندے سے کندہ لگا کے ایک بد نظمی کا محول نظر آتا ہے کہ میرے خیال سے لوک ڈاؤن ان کی جتنی بھی پری ایٹمنٹس ہیں وہ برائے نام ہیں وہ باتوں کی حد تک ہیں وہ ٹیلیویزن کی حد تک ہیں جو آن گراؤن ریالیٹی ہے مجھے کسی قسم کا لوگ ڈاؤن نہیں نظر آرہا اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اب کرونا ایک دم سے ایک تو انہوں نے ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے یہ ٹیسٹنگ نہیں کر رہے یہ ٹیسٹنگ نہیں کر رہے اور اس ٹیسٹنگ کے اندر ہمیں اصل صورتحال پتہ ہی نہیں چلے گی آج بھی ہماری میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹیسٹنگ کی تعداد بڑھائی ہے ہم کوئی لگ بگ آٹھ نو ہزار ٹیسٹ کر رہے ہیں دن کے لیکن یہ بھی بہت کم کپیسٹی ہے جب آپ اس کو انٹرنیشنلی کمپیر کریں گے لیکن اس تعداد بڑھانے سے آپ نے دیکھا کہ کرونا کتنا تیزی سے آج تیرہ سو لوگوں کو کرونا ڈیٹیکٹ ہوا ہے تو میرے خیال سے اب تو یہ کھلم کھلا ہی سسٹم چل رہا ہے پنجاب کے اندر لوگ ڈاؤن تو کچھ شاید انڈسٹریز بند ہو انڈسٹریز بھی میری نالج کے مطابق آدھے جو ہیں وہ لوگ رات کو چھوڑی چھپے چلا رہے ہیں یا ویسے بھی وہ چل رہی ہیں کم ہی چیزیں بن رہے ہیں زیادہ تر تو جو ہے وہ موومنٹ آپ کو بہت زیادہ اچھا 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 فیصلہ یا جوانہ صاحب بہت شکریہ آپ کا سر یہ بتائی اچھا فیصل صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا سر یہ آپ نے کہا کہ نادر آفیس کے باہر جس طرح رش ہے یہ ایک اچھا اقدام تھا بیسیکلی ڈاکٹر سانیا نشتر صاحبہ یہ کہتی رہ نہیں کہ ان لوگوں کو پیسے دینے ہیں لیکن ان کا تھمکہ اور کچھ لوگوں کے سیٹیفکیٹ نہیں تھے جس کی ویریفکیشن نادرہ سے کروانی تھی بیچ کا راستہ کوئی ہو سکتا تھا کہ یہ طریقہ کار نہ ہوتا یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ نادرہ عام صورتحال میں بھی وہاں پر بہت زیادہ راش ہوتا ہے اور اب تو تقریباً زیادہ ہو گیا لوگ زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں جس کی ریجسٹریشن نہیں ہوئی اس کا بیچ کا راستہ کیا اپنا سکتی تھی حکومت مینج چیزیں بر کی جا سکتی تھی مثال کے طور پر میں ایک خاتون کا انٹرویو سن رہا تھا ٹی وی پہ وہ کہہ رہی تھی مجھے سات دن ہو گئے ڈیلی میں آتی ہوں لائن میں لگی رہتی ہوں اور میرا نمبر نہیں آتا تو آپ جتنے لوگوں کو پروسس کر سکتے ہیں آپ ایک لیمٹ لگا لیں ڈیلی لیمٹ کے اس سے زیادہ لوگ یہاں لائن میں نہیں لگیں گے یا اس سے زیادہ لوگ اگر آئیں گے تو ان کی باری نہیں آسکے گی بہت سارے طریقے ہیں کہ وہ مینج کیا جا سکتا ہے جو کہ ہمیں نظر آئے کہ انہوں نے مینج نہیں کیا اور اگر آپ کرونا کے پوائنٹ آف ڈیو سے دیکھیں سوشل ڈسٹنسنگ کے پوائنٹ آف ڈیو سے دیکھیں یعنی کہ وہ تو زیرو بٹا زیرو نظر آ رہی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں اور رش کی صورتحال ہے تو انہوں نے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ مینجمنٹ تو کہیں نظر ہی نہیں آئی نا لوگ ڈاؤن تو تب آپ ہوتا ہے کہ لوگ ڈاؤن کی مینجمنٹ ہوتی مینجمنٹ انہوں نے کی نہیں یہ لوگ کنفیوجن میں رہے کہ لوگ ڈاؤن ہوگا 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 نہیں ہوگا نہیں ہوگا اور پھر اب تو جب پرائیم منسٹر صاحب ہی سیریس نہیں ہے تو عوام کس طرح سیریس ہوگی اور وہی نظر آ رہا ہے کہ عوام جو ہے اب تو ہاتھ بھی ملا رہی ہے ماسک بھی کم پہن رہی ہے اور اوورال سیناریو جو ہے وہ میرے خیال سے انہوں نے سویڈن کا موڈل اپنا لیا ہے کہ سب کو کھلا چھوڑ دو ہرڈ امیونٹی ہو یہ تیزی سے تیزی پھیلے جو اس کے نقصانات ہیں وہ ہو جائیں تاکہ ہم آگے چلیں تو مجھے تو یہ پالیسی ان کی نظر آئے لیے ٹھیک فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کا فیصل بھائی آپ کا آواز آ رہی میری جی فیصل صاحب ایک تو یہ ہے کہ وفاقی کبینہ فیصلہ اس نے اپنا دے دیا کہ آپ نے اس میں نرمی کرنی ہے لوگ ڈاؤن میں لیکن ملوچستان اور سندھ ان دونوں نے سخت فیصلے لے لیے پنجاب کی کیا صورتحال ہے آپ کبینہ میں بیٹھتے ہیں وفاقی کبینہ کے ساتھ جائیں گے کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کب تک لوگ ڈاؤن ہوگا نرم ہوگا تو کن کن چیزوں کے اوپر نرمی کرنے جا رہے ہیں کن کن شعبوں کے اوپر دیکھیں یہ دیموکریٹک گورنمنٹ ہے اور دیموکریٹک گورنمنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ تمام چیزیں مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے پرائیم نسٹر آف پاکستان نے کل جو ہے ایک پارلیمانی میٹنگ کا انکار کیا ویڈیو لینگ کے ذریعے میٹنگ کی تمام دیویزنل ہیڈ پورٹرز پہ جو ہیں تمام پارلیمنٹیرینز ایم پی ایم این ایز جو ہیں کے پی کے اور پنجاب کے وہاں پہ میٹنگ میں انہوں نے شمولیت اختیار کی اور وہاں پہ اوپن ہوس جو ہے ایک مشاورت کی گئی اور ہر شخص نے اپنی جو ہے وہ جو رائے دینا چاہتا تھا سہے دی اس کے بعد جو ہے پرائیم نسٹر آف پاکستان نے اپنا شروع میں بھی اپنا پوائنٹ ایفیو بتایا اور اس کے بعد جب تمام جو ہے پارلیمنٹیرینز نے بات کی تو اس کے بعد اپنا جب وہ آخری بات کر رہے تھے اس میں بھی انہوں نے سارے اس نتیجے پر پہنچے کہ جو ہے جو حالات ہیں اس وقت اس وقت ایکانومی کے اور ایکانومی کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے سمارٹ لاک داؤن کی طرف جانا چاہیے اور کچھ سیکٹرز جو ہیں وہ مزید کھولنے چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں جو ہے ایکانومی کو اور کرونا کے کرائیسز کو دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ پرائیم نسٹر آف پاکستان نے جو آج فیڈل کیمنٹ نے بھی کیا ہے یہ مشاورت کے ساتھ کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو لے جایا جائے گا جو نیشنل نیشنل کوڈینیشن کمیٹی ہے اس میں لے لے کے جایا جائے گا اس کا چاروں صوبے جو ہیں بلکہ چاروں صوبے اور کشمیر اور ناظرہ نیریاز کے جو حیث ہیں ان کو بھی شمولیت کے بعد میرے خیال میں فیصلہ کیا جائے گا لیکن ان دو صوبے ایک تو بلوچستان اور ایک سندھ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر مزید مشاورت ہو سکتی ہے لیکن سپریم کورڈ نے کل کہا کہ سات دن کے اندر یہ ایک یقصہ پالیسی جو ہے وفاقی حکومت اس کو لے کر آئے کس طرح یقصہ پالیسی لائیں گے جب سندھ کے ساتھ آپ نے بنائی نہیں بنی نہیں وہ سخت لاغٹن کرتے رہے آپ ان کے اوپر تنقید کرتے رہے آج بھی وہ اپنی بات پر قائم ہے لیکن آپ لوگ ان کو تنقید کی ضد میں لیتے رہے کس طرح کریں گے یقصہ پالیسی دیکھیں سندھ حکومت کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ انہوں نے اپنا پوائنٹ آر ویو نیشنل کارڈینیشن کمیٹی میں دیا اور ہمیشہ جو بھی جسینز ہوئے ہیں جو بھی جسینز لے ہیں وہ تمام مشاورت کے ساتھ لیے ہیں یہ دیکھیں مشاورت کیا ہوتی ہے ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے اور جو مجوریٹی کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو عام طور پر انڈوس کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کو بھی اب جو ہیں اپنا پوائنٹ آر ویو دینے کا ہمیشہ موقع دیا گیا ہے اور یہ پہلی دفع ہوا ہے کہ تمام صوبوں کو فیڈل گورنمنٹ نے مشاورت کے ساتھ تمام فیصلے کرونا کے حوالے سے جو فیصلے کیے گئے ہیں یہ مشاورت کے ساتھ کیے گئے ہیں اور اس مشاورت میں سندھ حکومت بھی شامل ہے ٹھیک اچھا یہ بڑی مزے کی انہوں نے بات کی کہ مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی فیصلہ ایک دوسرے کے جیسا نہیں ہوگا اور ہر ایک کا فیصلہ اپنا ہوگا تو ایسی مشاورت کو تو سلام اور میرے خیال سے چیف جسٹس صاحب نے یہی تو پون پوائنٹ کیا ہے کہ یکسہ پولیسی ہے ہی نہیں ایک ایک سیم پیج ہے ہی نہیں ہر بندے کی اپنی پولیسی چل رہی ہے اور پورے پاکستان میں اور یہ یہی امپورٹنس تھی کہ جب نیشنل ڈیزاسٹر ہوتا ہے جب بھی کسی قسم کا کرائیسس ہاتا ہے اس لیول کی اوپر تو نیشنل یونٹی کی ضرورت ہوتی سندھ کی جانب سے کیونکہ اس نے پوچھے بینا سب سے پہلے وزیراعظم کا خود کا بیان ہے کہ پوچھے بینا بغیر سوچ سے سمجھے جب اس نے دیکھا کہ اشرافیہ کو یہ امتیاز نہیں کرتا غریب اور امیر میں تو انہوں نے ایک دن سے سخت لوگڈن کر دیا یعنی یہ وزیراعظم کو علم نہیں تھا کہ ان کے ایک اقائی نے یہ وفاق علم نہیں تھا تو یہ غلطی سندھ کی ہوئی نا اگر انہوں نے یہ تو دیکھیں وزیراعظم کو اگر علم نہیں تھا تو ان کو عادی سے زیادہ چیزوں کا تو علم ہے ہی نہیں ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ عادی سے زیادہ چیزیں جو چل رہی ہیں وہ تو نون الیکٹڈ لوگ چلا رہے ہیں وردی والے لوگ چلا رہے ہیں اور وہ اگر نہ چلاتے تو پتہ نہیں یہ کب کی حکومت فلوپ ہو چکی ہوتی اور ہو چکی ہے جو ہمارا ابھی معیشریتی قتل ہو چکا ہے پاکستان کا یہاں جو حالات بن چکے ہیں یہ اسی وجہ سے بنے کہ وزیراعظم صاحب کو تو عادی چیزوں کا پتہ ہی نہیں یہ کیا ہو رہا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی کہ فیصلہ باد کے تاجر وہاں گئے بزنس کمیونٹی کی وہاں میٹنگ چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ یہ پرابلمز ہیں تو وزیراعظم نے یہ میں آپ کو فرسٹ ہینڈ سٹوری بتا رہا ہوں وزیراعظم نے کہا کہ یہ میری ٹیم بیٹھی ہے مجھے تو بزنس وغیرہ کا اتنا پتہ نہیں ہے آپ ان سے مشاورت کرنی تو وہ اسی طرح ہی چل رہا ہے کہ عادی سے زیادہ چیزیں تو اور لوگ ہی چلا رہے یہ تو ٹھیک ہے نا جس بندے کا کام انہوں نے ڈال دیا اسی نہیں کرنا ہے وزیراعظم نے تو دیکھنا ہے نا کہاں پر خرار گئے اس کے بعد ایکشم کرنا ہے اچھا ٹیکنگ کنٹرول ایک نظر آئے کہ ایک بندے کے تو آپ سمجھتے ہیں وزیراعظم کا کنٹرول نہیں ہے مجھے تو میرے خال سے آپ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم کا کنٹرول ہے میں تو بالکل سمجھتا ہوں ان کا کنٹرول نہیں ہے یہ حکومت چل رہی ہے اور وہ ان کے پاس وزیراعظم ہے لیکن وہ ان کنٹرول نہیں ہے اچھا فیصل بھائی یہ وزیراعظم کا تو کنٹرول ہی نہیں ہے تو یہ فیصلے تو کچھ اور اور کہیں اور سے ہو رہے ہیں یا پھر یہ فیصلے مجبوری میں ہو رہے ہیں وزیراعظم بچارا تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ان کی کونسنٹ نہیں ہے تمام طرح فیصلوں میں بچارے نظر آ رہے ہیں اس سے جو پارٹی ہے اس کا خسنی یہ ہے کہ فیصلہ صرف ایک جگہ پر ہوتا ہے کوئی بڑے میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب کوئی بڑے چیرمین صاحب کوئی شریک کے چیرمین صاحب یا کہیں اور فیصلے جو ہیں وہ نہیں ہوتے صرف ایک جو ہے جو ہمارے چیرمین صاحب ہیں جو ڈیسین کرتے ہیں وہ نیچے ٹکل ڈاؤن ہوتا ہے دوسری جو امپورٹنٹ بات جس کی میرے بھائی نے ذکر کیا دیکھیں توجر بڑے برادی جب فیصلہ بات کی پرائی مئنسٹر پاکستان کے پاس گئی تو پرائی مئنسٹر پاکستان نے بلکت درست بات کی کہ جو کنسرن منسٹری ہے اس کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں بیٹھ کے معاملات بیٹھ کرنے کے بعد میرے پاس لے کے ہیں ایک پروپوزر لے کے ہیں اور اس کو اون کیا جائے گا دیکھیں پرائی مئنسٹرہ پاکستان جو ہے وہ انہوں نے فیصلے کرنے ہوتی ہیں اور منسٹری میں جو ہیں اپنی پروپوزل اور اپنے ڈسین جو ہیں وہ پرائیم اسٹر پاکستان تک پہنچانے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈسین جو ہے پرائیم اسٹر پاکستان کرتے ہیں وہ تمام اس کی پارٹی اور جو جن صوبوں میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہے وہ ان میں فیصلے جو ہیں اس پہ implement ہوتے ہیں ہاں البتہ ایک صوبے میں اٹھاروی ترمیم کے بعد کیونکہ صوبوں کے پاس اپنے اختیارات ہیں اگر وہ ان میں کچھ جو ہیں law and order کے حوالے سے یہ باقی چیزوں کے حوالے سے discuss کیا جائے تو وہ ان کی اپنی دائی ہو سکتی ہے یا ان کی اپنے ڈسینز ہو سکتے ہیں otherwise میں سمجھتا ہوں پرائیم منسٹر پاکستان کو جو ڈسین ہے اس کو own بھی کہ جاتا ہے اور اس کو implement بھی کیا جاتا ہے مجھے ایک بات سے یہ بڑی بات یاد آ رہی ہے جب عمران خان صاحب ڈالر اوپر کی اڑان لے رہا تھا اور انہوں نے کہا میں نے تو صبح ٹی وی میں آکے دیکھا کہ ڈالر کہاں چلا گیا تو وہ واقعی بہت کنٹرول میں اچھا فیصل بھائی مجھے یہ بھی بتا دیں کہ ایک ڈیڑھ سال میں یہ تاجر برادری آج بھی وہ کہہ رہی ہے کہ سندھ کے اندر آپ کی جو اتحادی حکومت ہے مکم جو منسٹر بھی ہے ان کی منسٹری بھی ان کے پاس ہے وہ تاجر برادری کے ساتھ بیٹھ گئے اور جو وہاں پر ان کی حکومت implement کروا رہی ہے لاکڈون کو اٹھالویں ترمیم کے بعد جو آپ خود کہہ رہے ہیں اس کے خلاف اس راپا اتجاج کروا رہے ہیں تاجر برادری کو وہ کہہ رہے ہیں کون سا لاکڈن کس طرح کا لاکڈن یہاں پر تاجر برادری آپ کے خلاف ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم تقریباً دس یا پندرہ ماہ کے بعد تمام تار کاروبار کھولنے جا رہے ہیں یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں دیکھیں آہ پرائیم نسٹرہ پاکستان کا تو پہلے دن سے جو ہے تاجروں کی اس رہے کے ساتھ اتفاق ہے کہ کاروبار جو ہیں وہ ایس سو پیز کے تحت جو ہیں وہ چلنے چاہیے کیونکہ پاکستان کی اکانومی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس طرح کا لاکڈ داؤن کریں جس سے ہماری اکانومی جو ہے وہ مزید اس کو نقصان ہو جو آپ نے سن کے حوالے سے بات کی آہ سن کی تاجر برادری آہ سن کی جو تاجر برادری ہے ان کا تو پوائنٹ آٹیو یہی ہے جو پرائیم نسٹرہ پاکستان کا ہے اور جس طرح پرائیم نسٹرہ پاکستان جو ہے سمارٹ لاکڈ آن کی بات کرتے ہیں اگر پنجاب اور کے پی کے حوالے سے بات کی جائے تو جو مشاورت کل کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہیں وہ تاجر برادری کل جو نمینت گان نے بات کی اس میں تاجروں کی بھی باقاعدہ طور پر جو ہے چیزیں ڈسکس کی گئیں کہ تاجر برادری کا پوائنٹ آٹیو کیا ہے اور ان کو وہ ایک مین ہمارے سٹیک اکانومی میں سٹیک ہولڈر ہے ان کی جو مشاورت ہیں ان کا جو انپٹ ہے اس کو لے کے آگے پڑھنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نو نو مہی کے بعد جس سمارٹ لاکڈ آن کو بڑھایا جا رہا ہے یا جو لاکڈ آن میں نرمی کی جا رہے ہیں اس میں تاجر برادری کو کافی ریلیف دینے کی بات کی جا رہے ہیں ٹھیک میں ایک بریک لیتا ہوں بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ایک تو جو کرزے ڈیفر کیے گئے اس کے حوالے سے لیکن انٹرو میں میں ایک چیز بھول گیا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمی قنون کا بڑا اسرار تھا بڑی انہوں نے تنگو دو کی کہ نیشنل اسمبلی کو کس طرح منیمائز کر سکتے ہیں آپ اس تمام تر پینڈمک صورتحال میں جب آپ نے ایک یک جہتی کے طور پر قومی ڈسیئین لینا ہے تو گیارہ مئی کو انہوں نے حکومت نے اجلاس بھولا لیا ہے اس اجلاس کے اندر ایس او پیس کے اوپر عمل ہوگا اب لگتا ہے کہ مسلمی قنون جو ہے اس حوالے سے تو مطمئن ہوگی بریک کے بعد ان سے پوچھیں گے دانت صاحب یہ نیشنل اسمبلی کا جو اجلاس ہے جس طرح میں بھول گیا تھا انٹرو میں یہ بتانا لیکن شاہ محمود کا کہہ رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس گیارہ بجے مئے کو گیارہ مئے کو تین وجہ اور اس کے علاوہ پریس گیلری میں لوگ ہوں گے اور باقی جو ویزیٹرز کو اجاز نہیں ہوگی یہ اچھا اقدام ہے اس کی آپ دیکھیں ڈیفنیٹلی نیشنل اسمبلی سب سے سپریم فورم ہے نیشنل ڈیبیٹ کا لیجسلیشن کا اور ہماری تو یہ ڈیمانڈ تھی پہلے دن سے کہ نیشنل اسمبلی کا سیشن ان کو تو اتنا عرصہ ہے انہوں نے ڈیلے کیا اس کیس کے اندر لاکڈاؤن کرنا ہے نہیں کرنا وہ فیز بھی گزر گیا اور اب ہم یعنی کہ اس کو بلا رہے ہیں تو یہ اچھی بات اور یہ بڑے اچھا طریقہ سے مسئلہ یہ ہے نا اگر میں ایز پاکستانی دیکھوں میں نیشنل اسمبلی میں ہم اجلاس بلاتے ہیں یہی سوال رہا کہ لوگوں کا جو ٹیکس پیئر کا لکھوں روپیہ کروڑ روپیہ خرچ ہو جاتے ہیں جلاسوں کے اوپر وہاں پر تمام تار چیزیں لیکن وہاں پر پارلیمیٹرین آپس میں ایک دوسرے کو جملے کس کے گھر کو چلتے ہیں لیکن یہ یہی چیز ہے اب آپ اس کا کمپیرزن کرے پچھلے پانچ سالوں سے جب ہماری حکومت تھی تو ہم لوگ جب گورمنٹ میں تھے تو ہم لوگ ساری نیشنل پارٹیز کو لے کے چلتے تھے یہ جو امن وہاں لے کے آنا ہے اسمبلی میں یہ گورمنٹ کی ذمہ داری ہے گورمنٹ کا رویہ آپوزیشن کے ساتھ گورمنٹ کا رویہ ان کو اچھے طریقے سے ایک ڈیبیٹ وہاں محول پیدا کرنا یہ گورمنٹ کی ذمہ داری ہے اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے پانچ سال نیشنل اسمبلی میں ایک بھرپور پانچ سال گزرے اور ریکارڈ کی جو ہے لیجسلیشن ہوئی اور کبھی کسی قسم کے جس طرح کے ایشوز آج ہمیں دیکھنے پڑھے وہ نہیں ہیں اس کی وجہ یہی آ جاتی ہے کہ امران خان صاحب نیشنل اسمبلی میں میرے خیال سے بلیو ہی نہیں کرتے اس کو پہلے بھی گالیاں نکالتے رہے اور جو رویہ انہوں نے ابھی بھی رکھا ہوا ہے جس طرح اس طرح کے کرائسز میں انہوں نے اجلاس نہیں بلایا تو اور ویسے بھی ان کی آپ اگر پارٹی کو دیکھ لیں تو اگر اجلاس بلا لیتے ہیں تو آپ وہاں پر کھڑے ہو کے ان کے سطیفے کا مطالبہ کریں گے جو آپ پریس گیلوریز میں یا پریس کانفرنسز میں کرتے ہیں تو یہ تو پھر جسٹیفائیڈ نہیں ہوگا کیا یہ حکومت کرٹیسزم برداشت نہیں کر سکتی کیا یہ اتنی کمزور کان ہے کہ یہ اپنی نلائکیوں کو اگر ہم ان کو اپوزیشن کا کام کیا ہے کہ گورنمنٹ کو ان کی غلطیاں دکھانا اور سے ہی رستہ دکھانا اگر وہاں وہاں کرٹیسزم بھی ہوتا ہے حکومت پہ لیکن کرٹیسزم کا پہلے حکومتوں کے اوپر کرٹیسزم نہیں ہوتا رہا ہماری حکومت پہ کتنا کرٹیسزم ہوا ہم نے تو ان کا پتہ نہیں کتنے دنوں کا دھرنا ساہا ان سے ایک نیشنل اسیمبلی کے اندر اپنی آئینہ نہیں دیکھ سکتے مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ اپنا آئینہ ان کو اگر کوئی دکھائے تو وہ ان سے برداشتی ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ نیشنل اسیمبلی کا اجلاس اتنی دیر سے نہیں بلائیا گیا فیصل بھائی آپ کو آئینہ نہیں آپ دیکھ سکتے کوئی آئینہ دکھائے تو آپ برا مان جاتے ہیں اس لیے وزیراعظم عمران خان بہت کم آتے رہے اسی نیشنل اسیمبلی کے اندر جس کا وہ دعویٰ کرتے رہے تھے کہ نواز شیف صاحب نہیں آتے ان سے بھی کم دفعہ یہ آئے اور اب اگر اجلاس بلا لیا ہے تو کیا وزیراعظم وہاں پر موجود ہوں گے اور اگر وہاں پر ہی موجود ہوں تو یہ آپس میں جو چکلش نظر آتی ہے نیشنل اسیمبلی کے اندر بڑے بڑے جو معاملات ہوتے ہیں بجڑ کے اوپر بھی یہی بحث شروع ہو جاتی ہے سیاسی بحث یہ تو نہیں دیکھنے کو ملے گی عوام کو اس اسیشو کے اوپر دیکھیں بینگا پارلیمنٹیرین میں سمجھتا ہوں کہ اسیمبلی کا جو سیشن ہے وہ بلکل ہونا چاہیے اور اس کے سیشن میں ہیلڈی ڈیبیٹ ہوتی ہے اور ہیلڈی ڈیبیٹ سے چاہے گومنٹ ہو چاہے اپوزیشن ہو بہت سارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں سیزن پارلیمنٹیرینز ہیں اور وہاں سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے اور جو اتفاق کچھ ایسی چیزیں بھی ہوئی ہیں اسی حکومت میں بھی ہوئی ہیں جو اتفاق کے راہ سے آگے بڑی ہیں تو میں میں بلکل اس کو اون بھی کرتا ہوں اور اس سے آپ کے باس اتفاق بھی کرتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی یہ ہو یا صبح کی اسمبلیز ہوں تو ان کا جو سیشن ہے ہوگا تو اس کا فائد ہوگا یہی وجہ ہے کہ گومنٹ آپ پاکستان اور گومنٹ نے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے سیشن کے بھی کال آن کیا ہے اور پنجاب پنجاب میں بھی سیشن جو ہے وہ کال آن ہوا ہے اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ وزیر آزم نے آنا ہے یا نہیں ہے تو آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا لیکن وزیر آزم کو آنا چاہیے دیکھیں نیشنل اسمبلی میں جو ہے لیڈر آف دا ہاؤس کو آنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان مرانستان صاحب نے اگر آپ کمپیریزن کریں تو جو ہے پرائم منسٹرز کا تو جو میاں سبان کی حکومت ہے اس سے کئی گناہ زیادہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی میں آئے بھی ہیں اور آتے بھی رہی ہیں میرے خیال سے ان کو غلط کیلکلیشن کیسی نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ غلط کیلکلیشن نہیں آپ اس کے فیکس اور فگرز نیشنل اسمبلی سے آپ کو مل جائیں گے آپ جو ہیں کسی بھی پروگرام میں اس کو آن ائر کر دیجئے گا آپ نواز شریف کے ساتھ جو کمپیریزن اگر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں عمران خان صاحب وہ پچھلی گورنمنٹ میں نواز شریف سے کئی گناہ زیادہ نیشنل اسمبلی میں انہوں نے سیشن اٹینڈ کی اچھا ٹھیک ہے آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان زیادہ دفعہ ہیں اچھا مجھے مجھے یہ بتا دیں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ اجلاس بلایا جائے گا تو پنجاب اسمبلی کی جو صورتحال ہے وہاں پر تو بڑا کنجسٹڈ ہو کے لوگ بیٹھتے ہیں کس طرح یہ ہوگا کیا طریقے کر رہے ہیں یہ بات بلکل درست ہے اور آپ نے بڑا ہی اچھا دیکھیں پنجاب اسمبلی کی جو صداد ہے اور اس کی جو سیٹنگ سیٹنگ پلین ہے وہ واقعی بڑا کنجسٹڈ ہے اور اس کا آغاز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پرویز علائی صاحب نے اپنی دومیٹ میں دو زار دو میں جاب ہو چیپ منسٹر سے انہوں نے اس وقت اور افضل صاحب صاحب اس وقت جو ہیں سپیکر سے انہوں نے اس اسمبلی کی بلڈنگز کا جو ہے وہ اضافی بلڈنگ کا فیصلہ کیا اور نئے حال میں مکمل ہونا تھا تین سال کی بجائے یہ آج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سترہ سولہ سترہ سال ہو گئے ہیں اور اس کی بنیادی جو جو وجہ ہے جو بنیادی اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دس سال جو ہے جو کچھلی حکومت رہی انہوں نے اس منصوبے کو ایک جو ہے ایک ٹکہ بھی جو فنڈنگز نہیں کی آپ جو ہے پاکستان طریقہ انصار کی حکومت اور سپیکر چوری پرویز علائی صاحب کی کوششوں سے میں سمجھتا ہوں کہ چند دنوں میں جو نئی بلڈنگ ہے وہ مکمل ہونے والی ہے اور اس کا جو کنجسٹڈ ہے اس کا آڈوانٹیج کے ہیں یا دس اڈوانٹیج کے ہیں یا اس کے کریڈٹ کے ہیں یا دس کریڈٹ کے ہیں وہ پچھلی حکومت میاں شوار شریف کو جاتا ہے جس کی وجہ سے دس سال جو یہ بلڈنگ جو ہے رکی رہی ہے اور لوگ جو ہیں پارلیمنٹیریز کنجسٹڈ حال میں جو ہیں وہ سیشن دس سال آپ کا سپیکر دس سال آپ کا سی ایم سوال تو بنتا ہے کہ کرونا جیسی وبا کے اوپر اجلاس بھی بلانا ہے آپ کے امپی ایس بہت کہہ رہے ہیں کہ اجلاس بلائیں بلائیں سپیکر کو بار بار کہہ رہے ہیں وہ کیسے بلائیں جہاں پر کنجسٹڈ ہو کر بندے کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے لیکن میں آپ لوگ کی دیکھیں یہ تو مینجمنٹ کی بات ہے اس کا بھی میں دس سال کا بھی جواب دوں گا مین جو اس کے اندر چیز ہے اجلاس بلانے کے بڑے طریقے ہیں مثال کے طور پر چار سو میمبر ہیں تو آپ اس ریشو کو دو سو پہ لے آئیں اور ہر پارٹی کو کہیں کہ آپ اسی ریشو سے اپنے آدھے بندے بھیج دیں پارٹیز کی ریپریزنٹیشن بھی ہو جاتی ہے اجلاس بھی آ جاتا ہے ساروں کا انپوٹ بھی آ جاتا ہے کہ وہ اپنے پارٹی میمبرز تو طریقہ ایکار تو بہت ہیں اب آپ نے کہا دس سال ہم نے وہ جو ہے نہیں مکمل کی جو اسیملی ہے پنجاب کی ہماری اثر میں پرائیٹیز کچھ اور تھی ہماری پرائیٹیز تھی کہ ہم یہ پچاس سے پچپن ہسپتال بنا دیں پنجاب میں جو کے پی کے میں شاید ایک دو بھی نہیں بنیں ہماری پرائیٹیز یہ تھی کہ ہم یہاں میٹروز جو ہیں وہ مکمل کر لیں اور وہ بھی چار میٹروز ایک سو عرب میں ان سے ایک میٹرو بھی نہیں مکمل ہوئی سو عرب سے بھی وہ جو ہے تجاوز کر گئی ہے ہماری پرائیٹیز یہ تھی کہ ہم روڈ نیٹ وٹی کر لیں آج بھی سپریم کورٹ میں اس میں ہوئی ہے سماک ہماری یہ پرائیٹی تھی کہ ہم موٹر میں جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں سی پیک کے پروجیکٹس کمپلیٹ کر لیں جن پہ آج یہ تختیاں لگاتے ہیں خود تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا کچھ دکھانے کو نہیں ہے ہمارے پروجیکٹس پہ تختیاں لگا رہے ہیں تو ہماری پرائیٹیز یہ تھی کہ ہم اس ملک میں بجلی پوری کر دیں ہماری پرائیٹیز یہ تھی کہ ہم اس ملک کے اندر دہشت گردی ختم کر دیں تو ہماری پرائیٹیز اور تھی آج کووٹ کے اندر جو بھی معاملات ہو رہے ہیں یہ اسیمبلی کا ان کی اگر پرائیٹی یہ ہے کہ پنجاب اسیمبلی کو پہلے بنانا ہے تو بنا دیں ویسے ان کا اور تو کوئی پروجیکٹ میرے خیال سے دو سال تو گزر گئے ہیں اور سات سال کے پی کے میں گزر گئے ہیں میٹرو ہی یہ بنا لیں تو میں یہاں آپ کو کہتا ہوں کہ آکے ان کے لئے تالیاں بجاؤں گا کہ شکر الحمدللہ میٹرو بن گیا تو یہ پرائیٹیز کی بات ہے اجلاس میں نے آپ کو ایگزیمبل بھی دے دی کہ کیسے بلایا جا سکتا ہے پیسر صاحب پرائیٹیز سیٹ کر دی تھی انہوں نے اور انہوں نے جو پرائیٹیز سیٹ کی انہوں نے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مارک اپ کر گئے یعنی جو اپٹو مارک تھا سارے کا سارا انہوں نے میٹروز بھی بنا لی سب کچھ کر لیا آپ کی پرائیٹی اگر صرف اسمبلی اپنی اسائش کے لیے ہے تو بنا لیں وہ کہہ رہے ہیں لیکن پرائیٹی کا تو صرف ایک بات سے اندازہ ہو جاتا ہے جو انہوں نے پنجاب میں ہسپیٹل بنائے یا پاکستان میں ہسپیٹل بنائے ایسے ہسپیٹل بنائے کہ اپنے علاج کے لیے بھی ان کو پاکستان کے بجائے بہا جانے کے ضرورت پڑی اگر ایک بھی کاش انہوں نے ایک بھی اگر اچھا ہسپیٹل بنایا ہوتا تو آج جو ہے ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ یہاں پہ علاج کرانے کے بجائے بہت نہ جاتی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ بات درست ہے کہ ان کی پرائیٹی جو ہے وہ جو ہیں ایسے پروجیکٹس سے جس میں اپنی جو ہیں جیبے گرم کرنا تھی ان کی پرائیٹی یہ بات درست ہے کہ بجلی کے ایسے پروجیکٹس لگانا ان کی پرائیٹی تھی جس میں کمیشن جو ہے وہ مل سکے ان کی ایسی پرائیٹی نہیں تھی مجھے ذرا موقع بھی جائے گا سکھا یہ پرائیٹی تو بالکل واضح فارق ہے پی ایم ایم کی گورمنٹ میں اور پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت میں واضح فارق ہے اس میں کوئی شاک والی بات نہیں اور انہوں نے درست کہا کہ ہماری پرائیٹی یہ تھی اور پاکستان طریقہ انصاف کی ایک پرائیٹی یہ ہے کہ بارہ سو ارب روپے پاکستان کی طریقہ میں پہلی دفعہ جو ہیں وہ غریب آدمی کو دیے جا رہے ہیں اور یہ بزنس کمیونٹی کو دیے جا رہے ہیں یہ پاکستان طریقہ انصاف کی پرائیٹی جو ہے لوگوں کو لوگوں کو ڈیویلپ کرنا ہے ان کی سکلز کو امپروو کرنا ہے ان کی پرائیٹی جو ہے وہ جو تھی کہ ایک بھی اپنی علاج کے لیے بھی ان کو ملک سے بہا جانا پڑ گیا جی اب بولیں دیکھیں جی انہوں نے ایک ہی رٹا لگایا ہوا ہے اور یہ رٹا جو ہے یہ ہر وہ اس پہ آکے بولی جاتے ہیں پچپن ہسپتال ہم نے بنائے وہاں لوگوں کا علاج آج کتنے لوگوں کا آپ نے کتنے ہسپتال منائے نہیں خود اگر دیکھیں اگر میاں صاحب یا نواز شریف صاحب کا علاج اگر کسی ڈاکٹر کے ساتھ یوکے میں چل رہا ہے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہی اس کا کنٹینیو علاج کرے ورنہ آپ اس کے علاوہ ہمارے میمبرز کوئی ہزاروں کی تعداد میں ہیں کیا سارے یوکے جاتے ہیں یو ایس جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں یہاں انہی ہسپتالوں سے علاج کراتے ہیں ہم بھی وہیں جاتے ہیں ہسپتالوں سے علاج کراتے ہیں تو یہ صرف الزام تراشی کی حد تک ہے گورنمنٹ میں وہ بھی نہیں جاتے گورنمنٹ میں صرف وہ لوگ جاتے ہیں جو جارے بڑے پیسے ہوئے ہیں جن کی عوار تحریک انصاف بن رہی ہے بارہ بارہ ہزار روپیہ دیکھیں ہم نے تو گورنمنٹ کے اندر ہسپتال بنا دیئے جن کے آپ کے بقول ہم لوگ نہیں جاتے اور غریب لوگ جاتے ہیں انہوں نے بنائے جن کے جدر غریب لوگ جائیں نہیں بنائے بات یہ چیز ہم نے ڈیویلپ کی دوسری چیز یہ کہتے ہیں کرپشن کھا گئے لوٹ گئے وہ قوم بنانا چاہتے ہیں آپ روڈز بنانا چاہتے تھے قوم بنانا چاہتے ہیں قوم بنتی ہے دہشتگردی ختم کرنے سے قوم بنتی ہے بجلی پوری کرنے سے تاکہ سنتیں لگیں قوم بنتی ہے سیپیک جیسے پروجیک کرنے سے وہ ہم نے کیا ہے آپ ان سے پوچھیں کتنے لاکھ بچے تندرست اور تعلیم یادتہ قوم یہ دونوں بجل آپ نے بہت کم رکھے آج جتنے بجل ہم نے رکھے اس سے کم بجل ہو چکے ہیں ہم لوگ ان سے کم بجل آج ان کے ہیں آپ پیف کے اندر اور پیف کے اندر دیکھیں کہ کتنے لاکھ بچے جو ہمارے جو انرول تھے ان پروجیکٹ کے اندر اور کتنے بچے وہ جو ہیں آؤٹ آف سکول چلے گئے ہیں تو یہ جب آپ حقائق دیکھیں گے تو آپ کو ان کی پرفارمنس تو ہے ہی کہیں نہیں کہ کہیں آپ کو نظر آر اور دوسری چیز یہ الزام لگاتے ہیں کرپشن 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 بھئی آپ وزیر آزم ہیں پروسیکیوشن آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ آپ کے کنٹرول میں کیوں نہیں دو سال میں کوئی ایویڈنس لا سکے لوگوں کو آپ اندر کرتے ہیں کوٹس ان کو لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے باہر کر دیتے ہیں آپ ادھر نام لے لیں خاکان عباسی صاحب کا ساد رفیق صاحب کا ایسین اقبال صاحب کا مفتا صاحب کا حمزہ شہباز گیارہ مہینے سے وہ نیاب کے اندر ہیں اب وہ ریفرنس ان کے پاس دائر کرنے جا رہے ہیں اور یہ سب لوگ نیاب کا قصور تحریک انصاب کا تو نہیں ہے وہ تو ہنڈریٹ پرسینٹ شیمن نیاب جانے آپ یہ کسی وزیر آزم کا اس میں کیا قصور وہ پروسیکیوٹ کاری نہیں رہے یہ مجھے بتائیں جو ٹی وی پہ زیادہ بولتا ہے جو زیادہ سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے فوراں اس کا نیاب کا جو ہے اور سب سے بڑے سپوکس پرسن نیاب کے جو پشینگیوں کرتے پھرتے ہیں اس کی باری آگئی ہے مجھے آپ یہ بتائیں جو زیادہ بولتا ہے اس کو نیاب کی کال آ جاتی ہے گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد خاموش ہو جاتا ہے مریم نواز صاحبہ خاموش ہو گئی شیماز شیف صاحب جو پہلے تھے اس کے بعد نیاب میں مریم نواز اب ببارہ پھر بولنا شروع ہوئے نیاب کی کال آپ آگئی آپ کے مطابق کیونکہ پھر وہ خاموش ہو جائیں گے یہ معاملہ تو آپ بھی کرتے ہیں کوئی خاموش نہیں ہوا ہمارے سارے لیڈر عباسی صاحب آپ دیکھیں یہاں تک ہمارے اوپر تو پولٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی کہ ہیروین تک ڈال دی ہمارے لیڈر کی اوپر آج وہ خاموش ہے وہ بھی ٹی بی پہ بول رہے ہیں سب لوگ آ رہے ہیں آن ڈا فرنٹ کھیل رہے ہیں ایسی بات نہیں اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں ابھی ان کے جو والد صاحب ہیں ہمارے لیڈر میاں نواز شریف صاحب بیمار ہیں انہوں نے پہلے بھی یہ بہت دفعہ بیان دیا کہ یہ جو ہے ایک جو فیملی میٹرز ان کے چل رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی جب بنے گی تو پھر ان کو ان کو ہر چیز پہلے ان کو مسئلہ ہے کہ وہ خاموش ہیں اسی طرح ان کو مسئلہ تھا کہ شباز شریف لنڈن کیوں بیٹھا ہے آج ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے قائد شباز شریف صاحب یہاں کیوں آگے کہ ان کو اندر بند کرو تو ان کے پرابلم تو یہ نہیں ختم ہوتے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو سالوں میں انہوں نے کتنی ہمارے کی اوپر کرپشن ڈونڈ لی یا کتنی ریکوری کر لی تو زیرو بٹا زیرو یا کتنا ایویڈنس لے آئے یا کتنے کیس بنا لیے تو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ایک جھوٹ اور فراڈ ہے آپ دو سال سے تقریباً حکومت میں رہ کر اپوزیشن کے اوپر الزام لگاتے رہے ہیں لیکن پچھلے دنوں میں آپ کی اپنی ٹیم کے اوپر بھی آپ کی ہی بنائی گئی جی آئی ٹی اور تمام تر جو ٹیمز ہیں وزیراعظم کی طرف سے جو بنایا گیا کمیشن جو ٹیم بنائی گئی اس نے جس طرح بتایا اور ریپورٹس بھی آگئی اس کے اوپر تو ایکشن ابھی تک نہیں ہوا یا کب ہوگا کمیشن تین ہفتے کی مزید ریپورٹ ٹائم مانگ لیتا ہے تو یہ اب بس کر دیں دو سال ہو گئے ان کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ آپ الزام لگاتے رہے ہیں اور نیب کچھ ثابت نہیں کر پاتا گیارہ گیارہ ماہ ایک ایک سال رکھ کے خواجہ برادران کے اوپر کچھ نہیں ثابت ہوا وہ باہر آگئے دیکھیں جو عباسی صاحب کے حوالے سے بات کی یہ باقی جو کیسز ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کے کتنے بنائے ہوئے کیسز ہیں اور ان کی اپنی حکومت کے دوران جو ہیں جو کیسز بنے ہیں وہ کتنے ہیں پہلے کمپیریزن کریں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے تو بہت ہی کم ایسے کیسز ہوں گے جن کو سبمنٹ کروایا واقعی سارے کیسز جو ہیں وہ ان کی اپنی حکومت کے بنے ہوئے ہیں اب جو آپ نے دوسری بات کی کہ سائم مسترہ پاکستان نے یہ پاکستان کی طریقی انصاف کی حکومت نے جو ہے پاکستان کی لائس نے پہلی دفعہ اثر ہوا ہے کہ حکومت کے نمیندان جو ہیں جو حکومت نے کہ سٹیک ہولڈرز اگر کہہ لیں تو ان کے خلاف جو ہے ایک رپورٹ آئی اور اس رپورٹ کو فرانسی کے لیے جو ہے بیجا کیا ہے اور اس کی باقاعدہ طور پر اس جو ہے کمیشن ہے اس نے اگر اسے ٹائم چاہیے تھا تو ٹائم کی اپروول بھی جو ہے پوری کیپنٹ سے لی گئے کہ تین ہفتوں کے لیے اس کو مزید ٹائم دیا جائے اس طرح کی کوئی بھی ایویڈینس جو ہے وہ آپ پاکستان کی حصیٰ میں میں آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں یہ تین ہفتے سے بھی آگے جائے گی بات آپ یہ لکھ لیں اچھا وہ پہلی دفعہ جو ہے طریقی انصاف کی حکومت بھی کیا ہے اگر اس میں کوئی جو ہے کسی کا فالٹ ہوگا تو وہ دیفنیلی وہ بھکتے گا اور اس کو جو ہے قانون کے مطابق سزا بھی ملے گی اور یہ ہوئی نہیں سکتا کہ طریقہ انصاف کی حکومت میں اور پرائم ایسرہ پاکستان عمران خان صاحب ہوں اور کوئی جو ہے وہ دیلے کی بھی کرپشن کرے اور وہ بات جائے چاہے اس کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت سے اس کے بعد تمام تر وزراء یا جو رائٹ ہینڈ ہیں وزیراعظم عمران خان کے ان کو آپ سب کرپٹ کہیں گے جس طرح اوپوزیشن کو کرپٹ کہتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ان کے اپر پروو ہو جائے گا جی فیصل صاحب میں عرض کر رہا ہوں دیکھیں اگر ان پہ کوئی بات ثابت ہوگی تو دیفنیٹلی جو ہے ان کو کہا جائے گا اور اگر ان پہ کوئی بات نہیں ثابت ہوتی تو وہ پھر ایک اور علیہدہ سے چیز ہے اور یہی وجہ پہلی دفع ہوا دیکھیں ابھی تک کوئی چیز فائنل بھی نہیں ہوئی اور پناہ کے جو منسٹر سے فوڈ کے انہوں نے جیسے ہی خبر چلی فوراں جو ہے اپنا ریزائن دے دیا تو اس سے یہ بات کلیر ہوتی ہے کہ کسی کو بھی جو ہے کوئی اوپر دست شفقت نہیں کیا جا رہا اگر جو ہے جو فرانسی کے بعد اگر کسی کا کوئی جو ہے جرم ثابت ہوگا تو اس کو سزا بھی ملے گی اور اس کو بالکل کلیر کہا جائے گا وہ جو کرے گا ٹھیک یہ ان کی اکچھ چیز ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو انہوں نے کتنے لوگوں کے صدیفے لیے علیم خان صاحب سے انہوں نے کہا جا کے ثابت کر کیا ہو ڈاکٹر بابرا وان بعد میں لگا دیا ہم الگ بات ہے لیکن وہ دیکھیں نا سزائیں بھگت کیا ہیں یہ جو شگر چینی کا جو کرائیسس ہے اس کے اندر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو مین اس میں کردار ہیں وہ عمران خان صاحب خود ہیں اور بزدار صاحب خود ہیں جنہوں نے کابینہ کے اجلاس کے اندر ان چیزوں کے اپروول دیئے سبسیڈی کے اپروول دیئے دوسری چیز یہ کہ ان کو بی آر ٹی کے اوپر انکوائری نیب کو نہیں نظر آتی بلین ٹری سنامی کے اوپر انکوائری نیب کو نہیں نظر آتی مالم جبہ کیس کی اوپر کوئی پہلوی نہیں ہوتی ہیلیکاپٹر کیس کے اندر کوئی پہلوی نہیں ہوتی کیس لگے ہوئے ہیں لیکن شباز شریف کا کیس تو ایسا لگا ہوا ہے جو کہ لگنے سے رکتا ہی نہیں ہے ہر دوسرے دن یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے کیسز ہیں نیب کے پی کے کی دس فنکشنل تو ان کی اکاؤنٹبلیٹی کی آپ بات نہ کریں میں تو یہاں آپ کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے تو کارکنوں پہ ہیروین اور چسٹ ڈالی جا رہی ہے کہ کچھ مل نہیں رہا ہے ان کے مو بند پر کرائیں تو اس سے زیادہ پولٹیکل وکٹمائزیشن آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں نظر آئے گی اور ان کی یہ سب کچھ کرنے کی جو وجہ ہے اصل وجہ یہ شور مچانے کی یہ وربلا مچانے کی کہ کرپشن 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 وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی پرفارمنس زیرو ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے دکھانے کے لیے دو سالوں کے اندر میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم نے ٹیکس کلیکشن دو ٹریلین سے چار ٹریلین کی کہ پیسہ زیادہ کٹھا کریں انہوں نے فسکل ڈیفیسٹ دو ٹریلین سے چار ٹریلین پہ لے گئے تو یہ ان کی پرفارمنس ہے ان کی پرفارمنس یہ ہے کہ دو سال گزر گئے ہیں آج بھی پاکستانیوں کو نہیں پتا کہ ڈالر سٹیبل ہے یا انسٹیبل ہے کس کی اوپر یہ الزام دیتے ہیں دو سال گزر گئے اب کون ذمہ دار ہے بھئی آپ ہی وزیر آزم ہیں اگلے سال بھی اگر ڈالر سٹیبل نہ ہوا تو اس کا الزام بھی آپ ہمیں دیں گے پیالسل صاحب لازت تھرٹی سیکنڈ آپ لوگ تو ناکام ہو چکے مسلمی قنون کے مطابق پھر بھی آپ کو موقع دیے جا رہے ہیں نہ تو عمران خان صاحب کی کوئی شگر مل ہے اور نہ ہی بزدار صاحب کی شگر مل ہے بائیس ارم روپے کی سبسٹی میں چار ارم روپے اگر آپ گھر کے بندے کو دے دیں جن کے وہ جہازوں میں پھرتے ہیں ان کی شگر مل ہے جو ان کا کچھن چلاتے ہیں ان کی شگر مل ہے میرے خانمیں اس سے بات بڑی کلیر ہو جاتی ہے کہ بائیس ارم روپے کی سبسٹی جو دی گئی اس میں جو ہے چار ارم روپے اپنے ہی گھر کو دے دیئے نہ تو عمران خان صاحب کی کوئی شگر مل ہے نہ بزدار صاحب کی شگر مل ہے اور سابسیٹی کا فیصلہ جائے جب آپ مفت کا جہازوں میں پھریں گے تو وہ پیسے تو پورے کریں گے اور آپ کی اتنی منجمنٹ نہیں ہے کہ آپ ان کو کنٹرول کا سساؤ جو جہازوں کے خرچے تھے وہ آپ نے بیٹے سے لے رہے تھے وہ تو سرکاری جہاز تھے یہ تو جہانگیر ترین کا جہاز تھا اس کے پیسے کون دیتا تھا وہ پیسے نہیں پورے کرنے تھے جو مفت کے جھوٹے لیتے ہیں جائیں گی تو چیزیں کلیر ہوں گی آپ دیکھیں چار روپیز آپ نے نہیں لی سابسیٹی اگر آپ نے سابسیٹی لی ہے تو پبلک کے پیسے ہیں یہ ٹیکس پیرز کے پیسے ہیں یہ تو کلیر ہوں گی بہت شکریہ فیصل حیاج وانہ صاحب حرانہ احسان افضل صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ آج کے ٹھپ ٹاکس اتنے گلتے کے لیے جلزی اللہ حافظ